بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ایزیلی طریقے سے میں آپ کو فالسے کو سٹور کرنے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں فالسے کو دو طریقے سے سٹور کیا جاتا ہے ایک تو اس کا شربت بنا کے رکھ لیا جاتا ہے اور دوسرا ثابت فالسے کو سٹور کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ فالسے کے شربت کی ریسپی بھی بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آج میں ثابت فالسے کو سٹور کرنے کا طریقہ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہاف کے جی ہمارے پاس یہ فالسہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اس فالسے کو دھویں گے بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے فالسے کو دھونا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم پہلے دھو لیں گے اس کے اوپر بہت ساری مٹی وغیرہ لگی بھی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے واش کر دی رہی ہے اور زیادہ زور سے آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں دھونا یہاں پر آپ دیکھئے فالسے کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا وہ ہے اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے اب خوش کر دیں گے پانی اس میں ہم نے بلکل بھی نہیں رہنے دینا اور اب ہم یہاں پر اس طرح سے ایک بڑی سی ٹری لیں گے اور اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے فالسہ تاکہ پانی جو ہے اس کا اچھی طرح سے خوشک ہو جائے نمی اس میں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اگر اس میں پانی رہ جائے گا تو آپ کا جو فالسہ ہے وہ زیادہ عرصہ تک محفوظ نہیں رہے گا اچھی طرح سے آپ لوگوں نے فالسے کو پھلا دینا ہے اور یہاں پر اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے پنکھے کے نیچے رکھ دیجئے گا تاکہ زبردست سا فالسہ جو ہے وہ خوشک ہو جائے یلینے جی آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے ٹیشو سے اچھی طرح سے خوشک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے ٹیشو کو اس کے اوپر رکھنا ہے تاکہ اس میں جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے یلینے جی یہاں پر آپ دیکھئے کہ فالسے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے خوش کر لیا وا ہے اور اب ہم یہاں پر اس طرح کے زپ لوگ بیگ لیں گے یہ آپ کو مارکٹ سے ایزیلی مل جائیں گے ہر سائز کا یہ آپ کو مارکٹ سے اویلیبل ہو جائے گا یہاں پر یہ میرے پاس چھوٹے سائز کی ہیں یہ فیملی کے حساب سے آپ لوگ بنا لی جائے گا اور فالسے کو ہم اس میں ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اس سائز کی آپ لوگوں نے تھیلیا بنا دینی ہے اسے اچھی طرح سے ہم لوگ کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بن کے ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ہم سارا کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے کتنے سمپل طریقے سے ہم نے فالسے کو محفوظ کر لیا ہوا ہے جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو اسے نکال کے بلینڈر میں ڈال کے اس کا شربت یا جوس بنا کر آپ انجوئے کر سکتے ہیں آپ لوگ اسے ایزی لی تقریباً تین سے چار ماہ تک یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں نہ یہ خراب ہوگا بازار میں فالسہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کو محفوظ کر کے رکھ لینا ہے جب کبھی آپ کا دل کرے تو اس کا جوس بنا کر پی لی جئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا اللہ حافظ